قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آکے اس حلقہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ قیامت کے احوال میں سے ایک حال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے چار سوال کریں گے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَذُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلْ عَنْ عَرْبَعِ خِسَالٍ کہ قیامت کے دن بندے کے کسی بھی انسان کے دونوں قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس سے چار سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں جب تک بندہ چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہاں سے حرکت نہیں کر پائے گا اور وہ چار سوال کون سے ہیں پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فی ما افنا کہ انسان کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پوچھنے والا کون ہوگا اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ان عمرہ فی ما افنا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے بندے تجھے اتنی عمر عطا کی ہے تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال تو نے اس اتنی لمبی عمر کو کس کام میں فنا کیا ہے اور ختم کیا اور برباد کیا ہے اور کس میں اس عمر کو لگایا ہے اگر تو اس نے نیکیوں میں اللہ کو خوش کرنے میں اس عمر کو لگایا ہے تو وہ کامیاب ہے وگر نہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا دوسرا سوال انسان سے یہ پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَاهِ کہ انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی عطا کی ہے طاقت عطا کی ہے قوت عطا کی ہے یہ جسم عطا کیا ہے تو اس نے یہ جوانی یہ جسم یہ طاقت کس چیز میں خرچ کی ہے کس میں اس کو اس نے صرف کیا ہے اگر تو اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا ہے نیک کاموں میں صرف کیا ہے تو انسان خوش نصیب کامیاب اور کامران ہوگا اور اگر اس نے اللہ کی نافرمانی میں اس کو لگایا ہے تو وہ یقیناً ہلاکت کی طرف اس کا یہ قدم ہوگا اور وہ ناکام اور آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اور تیزہ سوال انسان سے یہ کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَا اِتْتَسَبَهْ وَفِي مَا أَنْفَقَهْ کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا تو نے کیسے اس کو کمایا ہے حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو یہ اس کی نیکی بن جائے گا اس کے لئے یہ مال اس کے لئے بہترین ثابت ہوگا اور اگر وہ مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو یہ مال اس کے لئے وضال ہو جائے گا اور پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کما کر کے تو نے خرچ کہاں کیا ہے اگر ایک انسان نے حلال طریقے سے کمایا ہے اور اچھی جگہ پہ خرچ کیا ہے تو یہ اس کے لیے جو مال ہے وہ بالے جان نہیں بنے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے وکڑے جانے والے لوگوں میں اس کو شمار نہیں کروائے گا اور اگر یہ مال اس نے حرام طریقے سے کمایا اور حرام میں لگایا یا حلال طریقے سے کمایا اور حرام کاموں میں لگایا تو یہ مال اس کے لیے وہ بالے جان بن جائے گا اور چوتھی اور آخری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے وَانْ عِلْمِهِ مَا ذَعَمِلَ فِيهِ کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے اگر ایک انسان جس کے اوپر علم جو ضروری انسان کو حاصل کرنا جو واجب اور ضروری ہے اگر وہ علم اس نے حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے تو خوش نصیب انسان ہے اور اگر اس نے حاصل ہی نہیں کیا تب بھی وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے اور اگر اس نے حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تب بھی جو ہے وہ علم اس کے لئے وہ بالے جان بن جائے گا تو میرے بھائیو یہ چاروں سوال اللہ تبارک پہ تعالی نے ہمیں بتا دیئے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ان کے جوابات تیار کرنے ہیں اللہ تبارک پہ تعالی ان کے جوابات تیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ